موسیقی خطات آیات مرج البحرین نقاشِ اسبابِ تفہیمِ دارین شائرِ کربِ سینہِ بیچین متلاشیِ اسرارِ تخلیقِ کونین نجیبُت طرفین صادقین قالتِ حقیطی کی اشرف المخلوخ کا کمالِ دستفن زیائے افکار اور جمالِ تصور جب یکجہ ہو جائیں تو برقِ سادہ پر خطاتی کے گل بوٹے شائری کی بہروں میں الفاظ کے بیش قیمتی موتی اور کورے کینواس پر کمالِ مصوری کے جوہر انسان کی خدادات صلاحیات کی دلیلِ ناتق بن کر اُبھرکس میں ملک کی تخصیم کے تباہ کن طوفان نے نجانے کتنے ہی خوش رنگ پھولوں کو ادھر سے اُدھر کر دیا اور اسی روح میں صادقین تقریباً انیس یا بیس برس کی عمر میں اپنے آبائی وطن سے کھوچ کر کے پاکستان چلے آئے تعلیمی دور کے بعد اپنی مختصر عمر میں اپنے وطن اور اپنوں سے بچھڑ جانے کے درد نے صادقین کے دل میں ایسے گہرے گھاؤ کر دیے کہ جن کا لہو آپ کی مصوری کے ذریعے کینواس پر اُترتا ہی گیا کہنے کو ایک میرے لیے ایک علامت تھی انسان کی جدوجہت تھی انتہائی دردے کے نامسائد حالات میں انسانی جدوجہت کی اور انسانی جدوجہت میں کامیابی کی ایک نشانی تھی اس کا کام جو ہے وہ تسکیر کائنات کرنا ہے یہ اس کا میرا موضوع ہے جس میں ایک جگہ جہاں تسویر شروع ہوتی ہے وہاں چاہے نامعلومیت کے اندھیرے میں آدمی اپنے ہاتھوں کو ٹٹول دا ہے ٹٹول کے لیتا ہے کہ اس نامعلوم کائنات میں جو ہے یعنی ان نون مستیریت جسے ہی نہیں پرسرار کائنات میں ہے گیا اور وہ کرید رہا ہے ٹٹول رہا ہے اپنے ہاتھوں سے جیسے اندھیرے میں ہم لوگ ٹٹول دینے ہیں اگر بجلی فرض کیجئے فیل ہو گئی اور مانچس پلکس کی تلاش کرنی ہے تو ہاتھ سے ٹٹول دیں ہیں اسی طرح آدمی چاہے نامعلومیت میں اپنے ہاتھوں سے اوپر کی طرف کو ٹٹول کر دیکھنا چاہتا رہا ہے کہ اس کائنات میں لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلاؤں انگلیاں فگار اپنی خاما خون چکاں اپنا سب کہاں کچھ لالوں گل میں نمائی ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں تقریباً پچیس برس کی عمر تک صادقین پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے فنپاروں کی نمائش کے ذریعے ایک نامور مصور بن چکے تھے اور اب آپ کے پاس امریکہ، روس، یورپ، ایران اور خلیجِ عرب کے مختلف ممالک سے نمائشوں کے دعوت نامیں آنے لگے تھے اور آپ نے دنیا کے پانچوں برعظموں میں اپنے فن کا لوہا منوا دیا اسی دوران کئی برس آپ پیرس میں قیام پذیر رہیں پیرس میں قیام کے دوران صادقین نے بے شمار فنی شاہکار تیار کی یہاں نوبل پرائز جیتنے والے فرنچ عدیب البرٹ کامو کے بے حد مشہور و معروف نابل دا اسٹرینجر پر مشتمل صادقین کی مصوری خصوصاً قابل ذکر ہے کیونکہ صادقین کو فرنچ زبان کا کوئی علم نہ ہونے کے باوجود بھی صرف فنی مہارت کی بنا پر اس کام کے لیے باقاعدہ منتخب کیا گیا تھا صادقین کی مصوری اور خطاتی کے فنی شاہکار دنیا کے بے شمار ممالک میں موجود ہیں جن میں سے کچھ نام اس طرح ہوں سٹیٹ بینک آف پاکستان موسیقی پریر ہال کراتھی موسیقی لاہور میوزیم موسیقی 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 پنجاب یونیورسٹی، پنجاب پبلک لائبریری، اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس، منگلا دیم پاور ہاؤس علیگرد مسلم یونیورسٹی، بنارس ہندو یونیورسٹی، حمدرد یونیورسٹی، لوسان، سویزلین، موسیم موسیم آف مارڈن آرٹ پیریز، نیو یورک میٹروپولیٹین میوزیم یو ایس اے، رویل آنٹیریو میوزیم کینیڈا، جورڈن نیشنل میوزیم، ابودابی پاور ہاؤس وغیرہ وغیرہ یقیناً ایک فنکار حقیقی ہی اپنے فن کی زبانِ صادق کے ذریعے مختلف فلسفیانہ الجھٹوں کو سلجھا سکتا ہے اور ذہنِ سادہ کے لیے فکری تلسم کے بے بہا رازوں کی حقیقت کھول سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ فنکارِ صادق کی اپنی ذات تخلیق کے بے شمار رازوں کا مجموعہ بن کر رہ جائے میں حسن کی جس انجمنے ناز میں ہوں جو کچھ بھی ہوں خود اپنے ہی انداز میں ہوں خطات کے شائر کے مصور کے سوا میں اور بہت کچھ ہوں مگر راز میں ہوں راز میں ہوں